بھارت کی جو ٹرین ہے وہ پاکستان کے بارڈر کے پاس پہنچ گئی ہے اور جو مطلب ہمارے پاس کشمیر ہے اس کے اندر تو بھائی ٹریک ہی نہیں ہے بھائی ٹرین کا تو اندازہ لگا بھارت کے سلاور کی ترقی کر چکا ہے آج ہم دیکھنے لگے ہیں بھارا مولا 2 ڈی کی جرنی مطلب ٹرین کے اندر تو کیسی ہونے لگی ہے دیکھیں گے اس ویڈیو کے اندر کشمیری بھائی ان کا بلاغ ہے پلیز ان کو جانا لازم سکت پر پیجئے کاؤنم کرتے ہیں کھڑا ہوں بھارا مولا میں اور یہ جو ٹریک میرے پچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ جا رہا ہے ڈی کے لیے لائن اپ کنٹرول کے لیے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے جو فوٹ اور بریج بن رہا ہے اس والی سائل سے یہ جو ہے پورا لیفٹ میکنیزم ہے تو بھائی آج ہم جانے والے ہیں کشمیر کے سب سے لاسٹ والے ریلو سٹیشن پر جو گیا ریلو سٹیشن بھارا مولا اور وہاں سے آگے جو سٹارٹ ہو جاتا ہے پاکستان اکیوپائٹ کشمیر تو فیلال ابھی کے ٹائم پہ ہم ہے ریلو سٹیشن سری نگر میں جو کی جمہو کشمیر کی کی پیٹل سٹیشن سری نگر ہے تو یہاں سے ہم ٹرین لیں گے اور ہم جائیں گے بارا مولا اوڑی کا نام تو آپ لوگ نے سنا ہوگا اس پہ ایک موئی بنی ہے اوڑی درسرجکل سٹرائک تو فیلال آج ہم وہی چلتے ہیں اور وہاں سے جو ہے پاکستان اکیوپائٹ کشمیر تو فیلال جی میرے ساتھ ہے اپنے تیجز بھائی اے ڈی ڈا مون لائٹ تو فیلال ہم چل رہے ریلو سٹیشن کے لئے تو ٹرین پکڑتے ہیں اور چلتے ہیں بارا مولا اس سے پہلے میں کبھی بھی نہیں گئے ہوں بارا مولا آج میں نے فرس ٹائم میں دیکھتے کی کیسے ایکسپرینس رہتا ہے تو کتنا ڈسٹینس ہے کیا ہے تو سائرہ میں میپ کے ذریعے آپ کو دکھا دوں گا تو فیلال جی ہم ٹرین پکڑتے ہیں اور پہنچتے ہیں بارا مولا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ریلو سٹیشن سری نگر اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ باہر روٹ سے جو اس کا کیسا view ہے یہ دیکھئے اوپر آئٹ پہ وہ ترنگا اور پیچھے ریلو سٹیشن کے بیلڈنگ ہے اور سامنے یہاں پہ کچھ سیگریٹی بغیرہ ہوتی ہے ان کی گاڑی آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے لگی ہوئے باقی جو ہے یہاں پہ باہر بسز وغیرہ ہوتی ہے وہ سامنے سے اور یہ بہلا روٹ جو ہے نا وہ سامنے سے highway سے آکے یہاں کے لئے سیدھ جاتا ہے سٹیشن کے لئے اور باقی میں آپ کو دکھا دیکھتا ہوں تھوڑا ریلو سٹیشن سری نگر کی جو ہے آپ کو جو سومو سٹینڈ ہو کہاں پہ اس سائیڈ سے آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ آپ کو مطبع ہر کہیں وہاں سے بھی نہ جانا ہوگا جہاں بھی جانا ہو تو وہاں سے جو ہے گاڑیں ملتی ہیں تو باقی ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ٹرین چلے گئی وہ تھی 11.41 پہ تو ہم جو ہے لیٹ ہو گئے ابھی سارے 12 بجرے آپ جو ہے ٹرین ہے 1.30 پہ آئے گئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ویٹ کرنا پڑے گا تو فیلال ہم سٹیشن کے کافی نزدیک آگئے ہیں یہ آپ کو بتا دیکھتے ہیں یہ سٹیشن چڑھ کے اور ہاں کچھ ہی ٹائم پہلے جیسے میں آپ لوگ کو بتایا تھا کہ ٹکٹ کی پرائز جو ہے کافی کم ہو گئی ہے تو یہاں سے ٹکٹ پرائز پہلے آج کے ٹائم پہ 10-15 روپے کی ہوگی تو دیکھتے ہیں اور ہاں یہاں پہ پارکنگ بھی ہے پریڈ پارکنگ وہاں پہ آپ گاڑی بگارہ پارک کر سکتے ہیں تو فیلال ابھی ہم اندر چلتے ہیں اور ٹکٹ بگارہ لے کے ہم چلتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے بھی خالی ہے کوئی بھی ٹرین ابھی کے ٹائم پہ یہاں پہ نہیں ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے پلیٹفرم سے دو اس سائٹ سے ہے اور باقی دو سائٹ سے تو یہ یہاں سے آگے یہاں سے آگے جو ٹرین جاتی ہے اس سائٹ سے بانیہال کے لئے بانیہال تو سنگلدان آپ کہہ سکتے کہ جمہوالی سائٹ ہو اس سائٹ جاتی ہے بارم اللہ والے سائٹ سے اور ابھی اس سائٹ جائیں گے اس کے بعد بڑھ گام آتا ہے اور پھر اس کے بعد بہت سارے سٹیشن آتے ہیں سو پور آتے ہیں کچھ مہدامہ ہے اور کافی سٹیشن سے اور لانسٹ والا سٹیشن ہے بارم اللہ تو فیلال یہ والا سٹیشن جو ہے ری ڈیولپ کیا گیا تھا تو یہ اب دیکھ سکتے ہیں ری ڈیولپ کیا کیا تھا مطلب کی اب دیکھ سکتے ہیں پہلے تو یہ ٹین ٹائش سائٹ سے جو ہے یہ وڈن والی چیزیں لگائی گئی ہیں یہ اب دیکھیں یہاں سے اور آج کے دائم پر لوگ کافی کم ہے کیونکہ روزے چل رہے تو لوگ جو ہے ٹریول کم کرتے ہیں تو 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 جو ہے بارم اللہ ڈسٹک کا ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے جو کی بارم اللہ سے جو ہے 50 کلومیٹرز کے ڈسٹینس پہ ہے اور وہیں پہ جو ہے ریلوے ٹریک بنایا جا رہا ہے بارم اللہ تو ٹوڑی جو کی ہے 2022 میں اس کا کام جو سٹارٹ ہو گیا تو 2027 میں جو ہے اس کی ڈیڈ لائن ہے کمپلیٹ ہونے کی تو یہ والا جو ٹاؤن ہے نا اوڑی کا یہ جو ہے بلکل پاس میں ہے وہاں سے آگے جو سٹارٹ ہو جاتا بھائی پاکستان اوکیپائیڈ کشمیر تو فیلال آج کے ٹائم پہ ہم جائیں گے بھارم اللہ تک اور وہاں سے آگے پھر دیکھتے کی زرہ جائیں گے یا نہیں تو فیلال ابھی رین کو کافی ٹائم ہے تو فیلال ہم یہاں گھومتے ہیں ویڈیوز وغیرہ بناتے ہیں اور پھر جو ہے چلتے ہم بھارم اللہ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے جو فوٹ آور بریج بن رہا ہے یہ جو ہے پورا لیفٹ میکنیزم ہے جس طرح جو ہے موس میں ہوتا ہے آپ کو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ایک سائٹ سے جاتی اوپر کے لئے اور دوسرے سائٹ سے نیچے کھلے یہ آپ دیکھیں ابھی کے ٹائم پہ اس سے پہلے جو فوٹ آور بریج تھے وہ جو ہے پرانے ٹائپ کے تھے جس طرح کے ہوتے ہیں یہاں سے تو یہ والا جو ہے کچھ نیا بن رہا ہے یہ دیکھیں آپ یہاں سے اب جو ورکرس وغیرہ کام کرے اور آپ جو ہے دور سے ہی دیکھ سکتے یہاں سے یہ بیوینگز جیسے ہے تو صحیح ہے یہ کافی بڑیا چیز ہے ایک دم دو سکین میں بندہ جو ہے اوپر بریج پہ پہنچ جاتا ہوگا بہت ہی بڑیا ہے یہ رہی بھائی ٹرین سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم فوٹ آور بیچ روس کریں اور ٹرین پتنیں گے جلدی بھائی اچھی خاصی ٹرین ہے دیزان اچھا ہے اس کا یہ دیکھیں بھائی اچھے کشمیر میں لانگ پورٹ ہوکا بہت 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 یہ ٹرین آئی ابھی بانی حال سے بھائی اور جاریے یہ سری نگر کے لیے سوری یہ ٹرین آئی ابھی بانی حال سے اور جاریے یہ بارملا تو یہ دیکھیں کس طرح کے ٹرین ہوتی ہے وائٹ ریڈ اینڈ ڈلو اور یہ دیکھیں اور ابھی دیکھیں اور ابھی دیکھیں سپرنگ کا سیزن ابھی چل رہا ہے یہاں پہ تو ابھی دیکھیں سمدھ سارے اور ایک دم گرینری ہے بلکل یہ پیڑھو دو میں یہ دیکھیں ہر طرف سے گرینری بھائی بہت ہی صحیح بہت ہی جبردست دوستو یہ آگئے ہم ریلوی سٹیشن بڑھگام پہنچے ہم تو ریلوی سٹیشن بڑھگام آپ کہہ سکتے کہ یہ جو ہے کشمی ریلویز کا ہیڈکورٹر ہے یہاں پہ یہاں پہ بہت سارے ٹرینز ہوتی ہے آدھی ٹرینز سپیرے کے لیے ہوتی ہے جو بھی کام ہوتا ہے ٹرینز کا یہی پہ ہوتا ہے اور جتنے بھی نائی ٹرینز بغیرہ آتی ہے جو بھی آتی ہے سارے ٹرینز یہی پہ رکھتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کتنے پلیٹ فونس ہیں یہ دیکھیں آپ ایک پلیٹ فونس تے اکپے گوام اس سائیڈ سے ہے باقی آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور یہ رہا بڑھگام بڑھگام تو آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی کے ٹائم پہ دو ٹرینز یہاں پہ رکھی ہوئی ہے سارے کی سارے ٹرینز بہارم اللہ تک نہیں جاتی ہے کچھ ٹرینز سنگلدان تو بہارم اللہ باقی سنگلدان تو بڑھگام یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی کے ٹائم پہ سامنے سے ایک ٹرین ہے تو ابھی یہ ٹرین جائے گی پانی حل کے لیے سامنے جو ہے یہ دیکھیں ابھی لوگ جو ہے رکے ہوئے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں اس سائیڈ سے سیکنڈ کلاس کافی ٹرینز ہوتی ہے یہاں پہ یہ دیکھیں کتنے لوگ رکے ہیں بہارم اللہ جانے کے لئے ابھی دیکھیں ہمارے ساتھ میں یہ ٹرین ہے تو یہ دیکھیں یہاں لوگ کیسے چڑھ رہے ہیں وہ دیکھیں بھائی یہ تو پہ چندھتے ہیں اس طرح لوگ کو باتا ہوتا ہے ٹائمیں کا اس لئے لوگ جو ہے اس سائیڈ سے جلدی جلدی میں جاتے ہیں ابھی ایچ سامنے کے اور گانا ہے ہمیں بھائی بہت ہی سائیڈ اور یہ رہی ٹرین اور یہ رہا کچھ اندر کا سیٹس دیکھ سکتے ہیں پلاسٹک والی سیٹس ہیں اور فین وغیرہ سب لگا ہوا ہے یہ دیکھیں رہا ہے تو اگر بات کی جائے گے ٹرین کے ہال کی تو دو سے تین میٹ رکھتی ہے ٹرینیاں پہ تو یہ دیکھیں کرتا ہے کہ سامنے ٹریک کھال لیا ہے یا کروسنگ ہے تو اگر کروسنگ ہوگی تو وہ جلدی نکل جاتے ہیں اگر کروسنگ ہوگی تو 5 سے 10 میٹ رکھتی ہے اگر کروسنگ نہیں ہوئی تو ایک دو میٹیا تین میٹ رکھتی ہے چلے جاتے ہیں پسینجر کی لوگ بھی کم نہیں ہوتے ہیں تو جتنے ٹائم میں لوگ چٹھتے 5 میٹ زیادہ سے زیادہ تو پھر جوہے نکل جاتے ہیں لیکن یہ ڈیبینٹ کرتا ہے کروسنگ پہ کیونکہ آپ کو بات ہوگا بیچ میں ڈبل ٹریک ہے کہیں پہ تو کچھ جگو پہ سنگل ٹریک ہے تو اسی لیے صحیح ہے اور باہر کا آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کس یہ پولیس والے بھائی ہیں یہاں پہ بلکل سال سے چھوڑ رہا ہے ہم رکھے ہیں ہم رکھے ہیں ریلوے سٹیشن مادھوم یہاں پہ یہاں پہ ایک ڈیڑھ منٹ کا ہے مطلب ایک منٹ تیس سیکنڈس یا دو منٹ جو ہے رکھتی ہے تو ابھی کے ٹائم پہ بارش بھی شروع ہو گئی ہے الکی الکی بندے پڑ رہی ہیں بارش کی تو یہ بلکل سٹیشن کافی چھوٹا ہے تو صحیح ہے اب اس کے بعد تینچہ سٹیشن آئیں گے سرینگر کے بعد آتا ہے بڑھگام بڑھگام کے بعد آتا ہے سرینگر سے پانچ سٹیشن کے بعد آتا ہے بھارم اللہ سرینگر سے پانچ سٹیشن کے بعد آتا ہے بھارم اللہ تو سرینگر سے 50 کچھ کلومیٹر سے بھارم اللہ تو ایک گھنٹہ تو لگنے بعد یہ دیکھئے جو نئی دو ٹرینس ریسنٹلی جو سٹارٹ ہوئی تھی ان میں سے ایک ٹرین یہ بھی ہے آپ دیکھ سکتے اس کے دور تھوڑے سے ڈیفرینٹ ہے ایک ٹرین ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سارا جو ہے سارا روٹ یہ ایک ٹرین ہے آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں یہ پینٹوگروپ ہے یہ جو اس کو جو پانچ کر رہی آپ دیکھ سکتے ہیں سارا میکنیزم ہے بھائی پورا مہرس کے ساتھ یہ تو سستی ہے بھول دے اس کو جو ہے پینٹوگروپ بھولتے یہ ریکھے گی یہ ٹرین بھائی بہت سستی سسٹی سسٹم ہے آپ ساری چیئے ریلوے سٹیشن سوبر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کھالی ہو گئی ہے اس کے بعد اس سٹیشن ہے وہ ہے بھارہ مللہ جو کی ہے لاسٹ والا سٹیشن اور وہاں پہ ٹرین سارے کھالی ہو جائے اور دوبارہ سے لوگ بیٹھ گئے ونٹرز میں تو یہاں سے بھائی پورا فائٹ ہوتا ہے یہ دیکھیں بھائی بہت زبردست تو کچھ اس طرح کا دیکھتا ہے ہماری کشمیر ویلی یہ دیکھیں آپ بھارہ مللہ یہ دیکھیں بھائی یہ رک گئی بھائی یہ رک گئی بھائی یہ رک گئی بھائی یہ اس والی سائیڈ ہے تو فیلال سارے لوگ اس سائیڈ سے اترہیں گے بھائی یہ بھائی بھائی یہ جرنی دی ایک طرح سے بھائی اپنا نیٹ ایڈ ٹرین اور پچانس کلومیٹر جرنی مطلب ہر جگہ پہ کراہ ایسی جو نئی جگہ ہوتی ہیں میں آپ کو سچ بتایا جب کو یہی چیز آتی ہے ٹرین وغیرہ چلتی ہے یا مطلب مختلف کراہ بڑھتے ہیں ٹائنگ کے ساتھ سائیڈ ادھر کام ہو رہے ہیں مطلب بھی کراہ کہتا ہے کام ہوا ادھر کام ہو رہے ہیں باقی جگہ پہ باڑھ رہے ہیں اور بھائی مازے کے بعد کشمیر جیسے پہاڑوں میں الیکٹرک ریلوے سے باہر بھی ہے اور یا سب سے بڑی بات یہ یا دیکھو جو سچے وہ بولنا چاہیے ہمارے پاس آج تک ٹرین تک ادھر نہیں جائے صحیح بات ہے وہ پہاڑ ایسے ہیں اور بھائرہ عام پہاڑوں جیسے کہتے تھے اور بھائرہ نے ادھر پہاڑ کاٹ کر سرنگیں بنا کر سرنگیں بنا کر پہنچا دی ہے ٹرین کے اس لی اس کو فرک بولتے ہیں الیکٹرک بھائی اس کو بولتے ہیں مطلب ادھر الیکٹرک بسس جان رہی ہے ادھر الیکٹر گرنشاہ جان رہا ہے ادھر الیکٹرک سائیکل جان رہی ہے ادھر سمارٹ سیٹیز بن رہی ہیں یہ فارق ہے آپ کو جیسے کہہ رہا ہے کیسے لگا آپ بردانہ اپنا رائے کومنٹ سیکشن میں اپنا بہت زیادہ خیارت میں پہاڑ دیں